ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کیو بیک میں کرسمس کے دوران امرجنسی رومز میں آنے والوں کی تعداد میں کمی گنجائش سے کم افراد دیکھنے میں آئے مانٹریال میں ساٹھ سالہ شخص نے خاتون کو گولی مار کر خودکشی کر لی پولیس کے مطابق دونوں میں رومانوی تعلقات تھے کینیڈا میں تین روز کے دوران مغربی ساحل پر زلزلے کے نو جھٹکے ماہرین نے معمول قرار دے دیا ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن کے قریب ٹرافک حاصل پانچ افراد زخمی پولیس حاصل کی وجہات جاننے کی کوشش کر رہی ہے مغربی افریقہ ملک برکینہ فاسوں میں اسکریت پسندوں کے حملے میں 31 خواتین سمیت 35 شیریوں کو حالا کر دیا گیا ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شمالی کوریا کے رہنمہ مزال تجربے کی جگہ انہیں ایک خوبصورت گلدان بھیجتے ہیں امریکی صدر ڈالن ٹرمپ نے کہا ہے کہ بچوں کی مشہور زمانہ انگریز یہ فلم ہوم آلون ٹو میں جلب اگر ہونا اعزاز کی بات ہے روس کے دنیا سے اعلیدہ انٹرنیٹ بنانے کے تجربے کے نتاج کو صدر پیوٹن کے سامنے پیش کیا جائے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی موسیقی كانت خ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکار برو کیو بیک کے ایمرجنسی رومز میں اب لوگوں کے رش میں کمی واقع ہو گئی ہے خاص طور پر مانٹریال سے بچوں کے دو اسپتال میں بھی رش میں کمی دیکھنے میں آئی ہے مزید چانتے ہیں سپورٹ میں کیو بیک کے ایمرجنسی رومز میں اب لوگوں کے رش میں کمی واقع ہو گئی ہے خاص طور پر مانٹریال کے بچوں کے دو اسپتال میں بھی رش میں کمی دیکھنے میں آئی ہے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سین یوستین کے 69 جبکہ مانٹریال چیڈرنڈ اسپتال کے 25 فیصد بیٹز مصروف تھے کرسمس کی رات کے موقع پر مانٹریال کے ایک کس میں سے تین ایمرجنسی رومز 100 فیصد مصروف تھے مونترے گی ریجن کے چار اسپتالوں میں گنجائش سے کم افراد دیکھنے میں آئے مانٹریال میں ڈاؤن ٹاؤن میں اپاتمنٹ میں گولی لگنے سے خاتون ہلاک ہو گئی پولیس نے شباہت جمع کر کے تحقیقات کاغاز کر دیا ہے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال میں ڈاؤن ٹاؤن میں اپاتمنٹ میں گولی لگنے سے خاتون ہلاک ہو گئی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں شیئر بروپ میں واقعے اپاتمنٹ میں فائرنگ کی اطلاع محصول ہوئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر خاتون کو شدید تشویش ناک حالت میں اسپتال منتقل کیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکی پولیس کے مطابق گولی چلانے والے ساٹھ سالہ شخص نے بھی خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لی پولیس کے مطابق دونوں کے درمیان رومانوی تعلقات تھے پولیس نے شواہت جمع کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا کینیڈا کے مغربی ساحل پر کینیڈا کے پورٹ ہارڈی سے مغرب میں بحرالکاہل کا خطے میں ایک کلومیٹر کی گہرائی میں تھا زلزلے سے کسی قسم کے نقصان کی کوئی ریپورٹ نہیں ملی ہے قبل از ہی پورٹ ہارڈی پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے جن کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی تھی تاہم مہکمے کی جانب سے سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا ماہرین کے جانب سے کہا گیا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے معمول کی بات ہے جبکہ بریٹش کولمبیا میں پہلے بھی اس طرح کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ٹورنٹو ڈاؤنٹو کے قریب کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں پانچ افراز زخمی ہو گئے ہاتھ سا لکھ شور بولیورٹ کے قریب پیش آیا پولیس کے مطابق تین خواتین کو اسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے ایک ہی حالت تشویشناک ہے ٹورنٹو پیرامیڈک سرویس کے مطابق حادثے میں دو بچے بھی زخمی ہوئے پولیس کے مطابق یہ جاننے کی کوشش کی جوہ رہی کہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا برکینہ فاسو میں حالیہ حملے گزشتہ پانچ برسوں میں ہونے والے حملوں میں سب سے زیادہ خطرناک تصور کیے گئے شہریوں کی ہلاکت پر پورے ملک میں دو روزہ سوق کا اعلان کیا گیا ہے مغربی افریقی ملک برکینہ فاسو میں اسکریت پسندوں نے شمالی علاقے میں دوہرے حملوں میں 37 خواتین سمیت 35 شہریوں کو ہلاک کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق حملے میں مارے گئے تمام افراد میں تقریباً سب خواتین ہی تھی مذکورہ حملے گزشتہ پانچ برسوں میں ہونے والے حملوں میں سب سے زیادہ خطرناک تصور کیے گئے اور ان میں شہریوں کے ہلاکت پر پورے ملک میں دو روزہ سوق کا اعلان کر دیا گیا علاوہ عظی مقامی فوج نے بتایا کہ منگل کو سوبہ سوم میں اربندہ شہر اور اس کے فوجی اڈے پر بیک وقت ہونے والے حملوں میں ساتھ فوجی اور اسی اسکریت پسند بھی ہلاک ہوئے ساتھ ہی ساتھ فوج نے یہ بھی بتایا کہ یہ حملہ غیر معمولی شدت کا تھا خیال رہے کہ مالی اور نائزر کے سرحد سے متصل برکینہ فاسو 2015 کے آغاز سے ہی اسکریت پسندوں کے حملوں کی زرد میں ہے برکینہ فاسو کے آرمی چیف کا کہانا تھا کہ دہشتگردوں کے ایک بڑے گروپ نے بیک وقت پوجی اڈے اور اربندہ میں شہری عبادی پر حملہ کیا امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے کسی بھی حیران کون اقدام سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں جیسے ہی کچھ ہوا تو میں اسے سمحال لوں گا مزید احوال اس ریپورٹ میں امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے کسی بھی حیران کون اقدام سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں امریکی نشیات ایدار کے مطابق صدر ٹرامپ نے ان خیالات کا اظہار صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا شمالی کوریا کی حال یا دھمکیوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے ہی کچھ ہوا تو میں اسے سمحان لوں گا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنماں میں زال تجربے کی جگہ انہیں ایک خوبصورت گلدان پھیج دیں دوسری چانے شمالی کوریا نے امریکہ کی جانب سے اقتصادی پابندیاں اٹھانے یا جہوری ہتیاروں کے خاتمے کے مذاکرات میں دیگر ریایتیں دینے کے لیے یک طرفہ طور پر اختتام سال تک کی مایاد مقرر کر دی ہے یونگ یونگ نے خبردار کیا ہے کہ یہ مکمل طور پر امریکہ پر منصر ہے کہ وہ کس قسم کا توفہ لے گا واضح رہے کہ صدر ٹرامپ نے قبل ازی اشارہ دیا تھا کہ امریکہ شمالی کوریا کے خلاف طاقت استمان کر سکتا ہے کرسمس کی تقریبات سے مطالق ایک انٹیویو میں ٹرامپ کا کہنا تھا کہ بچوں کی مشہور زمانہ انگریزی فلم ہوم آلون ٹو میں جلوہ گر ہونا عزاز کی بات ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں امریکی صدر ٹرامپ نے کہا ہے کہ بچوں کی مشہور زمانہ انگریزی فلم ہوم آلون ٹو میں جلوہ گر ہونا عزاز کی بات ہے انیس سو بانوے میں ریلیز ہونے والی فلم ہوم آلون کے سیکول ہوم آلون ٹو لوسٹ ان نیو یورک کے سین میں ڈانلڈ ٹرامپ ایک سین کے لیے فلم کا حصہ بنے تھے اس سین میں ڈانلڈ ٹرامپ فلم کے مرکزی کردار کیون کو راستہ سمجھاتے نظر آئے امریکی صدر سے کرسپس کی تقریبات سے متعلق ایک انٹریو میں ہوم آلون ٹو کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ یہ ان کی پسندیدہ کرسپس فلم ہے ڈانلڈ ٹرامپ نے اس حوال اس سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہر سال خاص طور پر کرسپس کے موقع پر اس فلم کا ذکر کیا جاتا ہے انہوں نے بتا کہ بچے اس فلم کو بہت پسند کرتے ہیں وہ مجھے اس طرح ٹی وی پر نہیں دیکھتے جس طرح اس فلم میں دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس فلم میں دیکھا انہوں نے وزید کہا کہ وہ ایک اچھی فلم تھی اور اس وقت میری عمر کچھ کم تھی میرے لیے اس فلم میں جلوہ گر ہونا اعزاب تھا بچوں کے مشہور زمانہ انگریزی فلم ہوم آلون ٹو کی ریکارڈنگ کے دوران ڈریکٹر نے فلم کا کچھ حصہ ایک بڑے ہوتل میں شوٹ کرنا چاہا تو اس ہوتل کے مالک نے کسی بھی طرح اس فلم میں اپنا چند سیکنڈ کا شورٹ ریکارڈ کرانے کی فرمائش کر ڈالی کہ خواہ یہ سین ایک سیکنڈ کا کیوں نہ ہو اس کے بدلے میں ہوتل مالک نے پورا ہوتل بلا معافظہ پراہم کرنے اور فلم کے عملے سے ہوتل کا قرآن نہ لینے کی بھی پیشکش کی ہوتل کے اس شوکین اور زدی مالک کی یہ خواہش پوری کر دی گئی یہ اداکاری کا شوکین ہوتل مالک کوئی اور نہیں آج کے امریکی صدر ڈالل ٹرمپ ہے روس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عالمی انٹرنیٹ کے متبادل انٹرنیٹ کا پورے ملک میں کامیاب تجربہ کیا ہے تاہم اس تجربے کی مزید تفصیلات تحال جواری نہیں کی گئی مزید جانتے ہیں سپورٹ میں روس کا دنیا سے علیدہ انٹرنیٹ بنانے کا تجربہ کامیاب ہو گیا جبکہ تجربے کے نتائج کو صدر پیوٹن کے سامنے پیش کیا جائے گا غیر ملکی خبر سائے دارے کے مطابق روس کا دنیا سے علیدہ انٹرنیٹ بنانے کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے روس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عالمی انٹرنیٹ کے متبادل انٹرنیٹ کا پورے ملک میں کامیاب تجربہ کیا ہے تاہم اس تجربے کی مزید تفصیلات تحال جواری نہیں کی گئیں وزارت مواسلات کے مطابق عام سارفین کو کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی اب ان نتائج کو صدر پیوٹن کے سامنے پیش کیا جائے گا وزارت مواسلات کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان اقدامات کا مقصد روس کا اپنے نیٹ ورک کے ذریعے اپنے عالمی ہم منصف سے تعلقوں کو محدود کرنا اور انٹرنیٹ تک شہریوں کی رسائی پر کنٹرول حاصل کرنا ہے اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی